بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارمان صادر اور میں ہوں فاروق صادر آج اس کیس پہ بات کریں گے جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں ٹیلی کوم کے دو ملازمین جو کے کمپلینٹ پہ گئے تھے مچھر کالو نہیں اور وہاں پر انہیں اغوا کار سمجھ کر لوگوں نے گھیل لیا تھا ان پر تشدد کیا تھا اور اس قدر تشدد کیا تھا کہ ان کی موت واقعہ ہو گئی تھی یہ جو معاشرہ ہے وہ اب کس طرف جا رہا ہے ہم ایسا موب تو ڈیسائیڈ کر نہیں سکتے کیسے کریں گے ڈیسائیڈ اور موب جو ہے وہ جو حرکت کرتا ہے جو بھی جو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت تیش میں ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک طرح کی ایک روح میں سب بہہ جاتے ہیں اور اس میں ہم کسی کی جان لے لیں اور بعد میں پتہ چلے وہ تو ملزم نہیں تھا یا اس نے تو یہ نہیں کیا تھا تو وہ پھر سب کے سب جو اس میں شامل تھے موب میں وہ تمام کے تمام اس سے قتل کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں وہ یہاں جواب دیں یا نہ دیں کہیں اور جواب ضرور دینا ہوگا تو اس کیس میں آج ہائی کورٹ میں وہ کیس لگا ہوا تھا تو اس میں گیا ہائی کورٹ میں نگا تھا وہ کہاں میں آپ میں مجھے تو ہیں اور فیچر میں آئی کورٹ میں لگے گا ڈیشت نگردی کی عدالت میں وہ کیس لگا تھا اور اس میں کیا ہوا Casa کیا ہوا آج مزید windows فاروق بتائیے گا اس میں آپ میں کیا ہوا ہے انسید آئی دشتنگردی کی عدالت میں چار اے نشان کے ملزمان کو آ م الشای 2re و $25 Ultra سے حمالحاصل کیا گیا ہے اور وہاں ٹروم پر کو پیش کر جائے گا اور اس حوالے سے پریسے اپنی امیسٹیگیشن جو ہے رپورڈ کو جما کرائے گی اس کیس کے اندر جو ہے پر زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ تھی دستیسن ہائی کورٹ جو پر انہوں بھی دور پر کم نوٹسز دیتے ہیں انہوں نے اس قاملے پر نوٹس لیا ہے اور تھی دستیسن ہائی کورٹ نے جانب آئی دستیسن کو طلب کیا ہے آئندہ سے اور اس سے زیادہ مطالعہ کا ٹائی جی ہے اور ٹیکر جو سے مداران ہیں ان سے اس حوالے سے رپورڈ کے ساتھ ان کو طلب کر لیا ہے اور ان کو بتانا ہے جا کے کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا مدارات تھے اور کیا معاملات تھے جو اسٹوری ہے وہ یہ تھی کہ وہ ٹائرکوم کے تھے جو نوازمائن ہیں جو دونوں جو کنسیدار روکتے تھے یہاں پر آئے تھے ایک پرابلم کو سالٹ کرنیٹ ہیں اور اس حوالے سے وہاں پر ان کی کسی سے بادشیت ہوئی اور اسی دوران جو بندرسہ تھا خریب میں کوئی اور کہتے ہیں کہ کوئی سکول تھا جہاں پر بچے بہانے کر لیتے ہیں اس کی سینوں سے پیار گیا یا کوئی چیز بھی اس کی تو اس پر کسی میں شور مچایا اور شور کے بعد جو ہوا یہ کہ ان کو مانا شروع کر دی گئے اس دوران پلیس بھی پہنچ گئے اور پلیس نے ان کو بچانے کی برکور کوشش لیکن پلیس کو بچانے کی کوشش نہیں ہے پلیس نے ان کو بچانے کی کوشش کر رہی تو اس کے نتیجے میں پلیس جو اہنکار تھے وہ خود زخمی ہو گئے لیکن معاف اتنا مشتہل تھا کہ انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا ان دونوں کو اور ان دونوں کو اتنا تشدد کا انشانہ ہونایا کہ وہ دونوں کو واقع پر ہی جاں واقع ہو گئے مطبکہ یہ ایک انسانیت سوز تشدد تھا انسانیت شرما جائیں اس طرح کا یہ واقعہ تھا اور اس نے جتنے بھی لوگ کیوں کہ دردے دل رکھتے تھے ان کو پریشان کر دیا اور یہ پاکستانی مانشے میں بڑتے ادم برداش کی ایک اور قصہ ایک اور کہانی کے طور پر سامنا ہے اس سے پہلے ہم نے سوائل پورٹ میں دیکھ چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے ڈاکو کی صورت میں دیکھا ہے کہ ڈاکو کو بھی مارا اور وہ کہ غلط نہیں مطلب غلط ہے مارنا لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکو ہے تو اس کے لئے ضدوات ہوں گے ایسا بھی ہوا کہ اپنی پرسنل دشمن یا انیو روٹن میں مٹ آئی گئی ہیں پچھتے ہیں دشمن یا اپنی مٹ آئی گئی ہیں اس طرح کے لئے اور اس کیس کے اندر جو اب تک دو سے تین انڈسٹیگیشن آ رہی ہیں اور اس میں چیزیں باہر آ رہی ہیں جو کچھ چیزیں رومرز کے طور پر انڈسٹیگیشن سے باہر آ رہی ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ کہا گیا تھا کہ آپ ٹیلی کوم کا کوئی ٹاول لگا دیں وہ کر دیں اور اس پر وہ نہیں مانیں اور کس طرح کی بات ہوئی اور اسی طرح انڈسٹیگیشن ہونا باقی ہے اور انڈسٹیگیشن کی جب تک رپورٹ ایٹی سی کے اندر ہی نہیں کیونکہ اس میں انڈسٹیاد دشت کردی کی دفعات سے ایٹی اپی لگاوا ہے تو جب تک انڈسٹیاد دشت کردی کے اندر ہی دفعات نہیں آ جاتی تو اس سے قبل بولنا اتنے بڑے واقع پر یا کچھ انڈسٹیگیشن کو باہر مکالنا غالبا غیر مناسب ہوگا اس لئے میں ہم اس کو نہیں کر رہے لیکن انڈسٹیگیشن کے مختلف اس میں مختلف چیز آئی ہیں کچھ تا روز بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں کچھ تا داد بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں کچھ تا آج صبح آٹھ بجے بھی کچھ گرفتاری ہوئی ہیں اور گرفتاریوں کے سلسلہ جاری ہے ایڈنٹیفائی کیا ہے جو سی سی ٹی ویڈیو کی مدد سے اور اس کے بعد ان کو خانون کٹھرے میں لاکر ان کو سزا دی جائے گی اور اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھاگ نہیں پا رہے ہیں اس اسرے میں جو دونوں نوجوانوں کا تعلق انونیسن سے تھا اور اس حوالے سے سندھی قوم کرستوں کی لوگ تحریمیں ہیں ان کی جانب سے ایک بہت بڑا معارش بھی کیا گیا ہے اور بڑا اتجاد بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے اور انہیں یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی تاریخین وطن ہیں غیر خانونی طور پر یہاں لوگ مقیم ہیں ان کو باری طور پر یہاں سے نہیں کھالا جائیں اور یہ پروٹیسٹ کا ایک بڑا سلسل ہے جو بڑا سلسل جو ہے وہ شہد کو اس جو سویشنی طور پر ملے کے ہیں بڑا سلسل سے جو ہوتے ہیں وہ شہری سکرمان کیا ہے اور اس حوالے سے وشتہ روت بھی یعنی اتوار کے روت بھی قڑا ہے اس کا مطلب یہ اب کہتے ہیں کہ نسلی یہ اس وشتانی بھی جا سکتا ہے اگر معاملات کو صحیح طرح سے اب تک کی تارکین وطن کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے مچھر کولن میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ جو کہیں اور سے آئے ہیں جو پروٹیسٹرز تھے ان کے جو بینرز اپنے کارٹ سے اس پر وہ لکھا ہاتا اس میں جو انہوں نے ٹارکٹ کیا تھا وہ برمی کو کیا تھا اور آوان نیشل کو کیا تھا اور ان کے اعتداد سے سلطہ مسلطلی جاری ہے آج کی سنائے کے مطلب انہوں نے چھوڑے پاکٹ سے اعتداد کرنا ہے اور یہ سلطہ جاری ہے اور اس حوالے سے جو انفتاریوں کو سلطہ جاری ہے سلطلی سفر اپنے ادالت انہوں نے اپنے 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 پیش کریں گے جس کے بعد یہ بتایا کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچ گیا اب تک کی انویسٹیگیشن سلطان سے مینی کچھ سے ایک آگ سے بات ہوئی ہے یا میرے سینئر دوست ہیں یا میرے ساتھ کام کرنے آلے ہیں انویسٹیگیشن کسی کی سنتھا مطلہ نہیں آیا ہے جو لوگ بھی کردار ہوئے ہیں جو میں اس پرپکرنڈے سے متاثر ہوئے ہیں جو اس وقت شاہر کے اندر جاری ہے جانبہ ہوا کرنے آلے پر نکل آئے ہیں وہی تو سوچل میڈیا کا ایک فالس پرپکرنڈا ہوتا ہے جس پر آپ بیف کر لیتے ہیں وہی ہوا کہ وہ نے بیف کر لیا پر موپ تو کسی کو مارتا ہوتا اس طرح کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے لیکن وہ اس خطر کیسے مشتہل ہوئے کہ پلس کے کہنے میں بھی نہیں رکھیں یہ سوال ہے سن پلس کا بھی بلاول نے اس کے پر جناب مضمت کی ہے لیکن سوال بلاول سے بھی ہے کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے سن کے اندر کی اس طرح کی ایک چیزیں ہو جاتی ہیں اور آپ اس کے بعد مضمت کرتے ہیں یہ مضمت کی بات نہیں تھی یہ آپ کی جو مینجمینت ہے اور جو آپ کی اتضامی صلاحیت ہے اور اس طرح سے موب کا جو ہے نا جو بیہیوئر ہے وہ بھی اس طرح بھی جائے لوگوں کا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسے موب میں شامل ہونے سے گریز کریں یا اس طرح کی جو اقداماتیں وہ کرنے سے گریز کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتا جب تک کنفرم نہ ہو جا اور مارنا تو کسی کو بھی جو ہے وہ حوالے کر دیں پلس کے حوالے کر دیں مارنا کسی طور بھی جائز نہیں ہے اور اس کے حساب کتاب یا نہیں تو کہیں اور ضرور دینا ہوگا تو آپ بتائیے گا کہ آج کے ویلوگ آپ کو کیسے لگا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور ترخواست آپ سے یہ ہے کہ ویڈیو کا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل رمان صاحبہ ویلوگز اور فاروز سمی کے چینل رپورٹرس ٹانٹیون کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لی جائے گا اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ خدا حافظ